میں تمہیں جانے نہیں دوں گا میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا میں تمہیں سونے نہیں دوں گا اس لیسن کے اندر ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فکرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں ایسے فکرات کیلئے انگلیز کا یہ سٹرکچانت کا یوز ہوتا ہے I won't let you اس کے بعد آجایا کرے گا We won't یعنی first form of verb First form of verb کے بعد ہمیں لکھنا پڑے گا Other words اگر ہے تو won't یہ well not کا short form ہے اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے آئے مل کر آگے بڑھتے ہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا I won't let you go I won't let you go یہ be one ہے یعنی first form of verb Next example for better understanding میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا I won't let you study I won't let you study I won't let you study میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا ٹک ہے نا Next example for better understanding میں تمہیں سونے نہیں دوں گا I won't let you sleep I won't let you sleep بے لکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ اور فالو کر رہے ہیں آپ ہمیں سٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملے انگریجی جو بانمہ آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level keep this point in your mind جتنا زیادہ پراکٹس کرو گے اتنا ہی جلی انگلیج سکھ جاؤ گے اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئے مل کر آگے بڑھتے ہیں میں تمہیں کہلنے نہیں دوں گا میں تمہیں کہلنے نہیں دوں گا i want to lead you یہاں تک ہمارا فکرہ اتنا سا ہو گیا play اس کے ساتھ ہی ہمارا فکرہ مکمل ہو جاتا ہے i won't lead you play میں تمہیں کہلنے نہیں دوں گا اور آخر میں یہ سنتیس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا سبسرائیب تو انگلیس پیئیس پر مور ایڈوانس انگلیس سینٹنس ٹکچا وہ مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہے چھوڑ اس گرس سے اچھی طرح سے واقف تھا وہ تمہاری چالوں سے اچھی طرح سے واقف ہے اس لیسن کے اندر ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فکرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں اگر غور کیا جائے تو ان فکرات میں ہم کہہ رہے ہیں واقف ہونا اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں یہ سٹیپ ون ہے سٹیپ ون کو سمجھنے کے بعد آباتیں ہیں مکمل سٹکچا کی طرف سو ہمیں یوز کرنا ہوگا سبجک یا ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور تو ناؤن بھی ہو سکتا ہے یعنی کسی چیز چیز یا انیمل کا نیم بھی ہو سکتا ہے اور تو ناؤن یعنی آئی وی دیا ہشی ایٹ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آجائے کرے گا get wise to get یہ مین ورد ہے جو اپنا form tense کے لحاظ سے اس سبجک کے مطابق چینج کرتا رہے گا اس کے بعد آجائے کرے گا object اور object کے بعد یوز کرنا ہے ہمیں اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئے مین کر آگے بڑھتے ہیں وہ مجھ سے اچھی طرح سے why get him he gets wise to me well he gets wise to me well یہ سیمپل present tense ہے اس لئے get کے ساتھ اس کا اضافہ ہوا ہے next example for better understanding چور اس گر سے اچھی طرح سے why get him چور اس گر سے اچھی طرح سے why get him یہ سیمپل past tense ہے so here we have to change the form of get یہ سیمپل past tense ہے اور یہاں ہمیں get کا form change کرنا پڑے گا یعنی ہمیں لکھنا ہوگا got so the tip got wise to this house well the tip got wise to this house well next example for better understanding وہ تو ماری چالو سے اچھی طرح سے why get him she gets wise to you want tricks well she gets wise to you want tricks well بالکل ہم اسٹرکٹر کو step by step follow کر رہے ہیں ابھی اسٹرکٹر کے مندر سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملے انگریزی جو بانمہ سانی سے that can be really helpful for you it can take you from basic to advanced level اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding میں تمہاری بائی سے اچھی طرح سے واقف ہو i get wise to your brother well اور آخر میں یہ سنگٹنس آپ کے لئے کامنسوشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ تم سے اچھی طرح سے واقف ہے وہ تم سے اچھی طرح سے واقف ہے subscribe to English PS for more advanced انگلس ہیں امی سے کہو کہ چھائے بنا دیں اس سے کہو کہ مجھ سے بات کریں اپنے دوست سے کہو کہ مجھے بار بار فون نہ کریں اس لیسن کے اندر ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے اسے فکرات انگریزی زبان میں بولے جا سکتے ہیں اگر غور کیا جائے تو ان فکرات میں ہم کہہ رہے ہیں کہوں اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلس میں ask یہ step one ہے step one کو سمجھنے کے بعد آپ آتے ہیں مکمل structure کی طرف سو پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا ask ask کے بعد آ جایا کرے گا object object یہ noun بھی ہو سکتا ہے اور object noun بھی ہو سکتا ہے یعنی me ask you him her them اس کے بعد آ جایا کرے گا to to کے بعد ہمیں لکھنا پڑے گا we one یعنی first form of verb جس کو best form of verb بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد آ جایا کرے گا other words اگر ہے تو negative sentence کے لیے ہمیں لیوز کرنا ہوگا note object کے بعد اس structure کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں آمی سے کہو کہ چھائے بنا دیں ask mom to make team ask mom to make team اس سے کہو کہ مجھ سے بات کرے ask her to talk to me ask her to talk to me one more example for better understanding اپنے دوست سے کہو کہ مجھے بار بار phone نہ کریں ask your friend not to call me over and over ask your friend not to call me over and over بلکل ہمیں structure کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں آدھی اسٹرکچر کی مدد سے چھک سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزوں جو بال میں آسانی سے ہیں that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level keep this point in your mind جتنا زیادہ پراکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلیس چکھ جاؤ گے اچھ طرح سمجھنے کے لیے آئے میل کر آگے بڑھتے ہیں بائی سے کہو کہ مجھے پریشان نہ کریں ask brother not to disturb me ask brother not to disturb می اور آخر میں یہ سنگٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا اسے کہو کہ مجھ سے میلے اسے کہو میلے سبسکرائب تو انگلیس پریشان مور ایڈوانس انگلیس تک جاتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا ایسے جملے ہم اپنے دی چودے لائے پیانے روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملے کیلئے انگلیس کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے آئی ہیوینٹ اس کے بعد ویٹری یعنی تطور جس کو پاسٹ پارتیسپل فرم بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اینیتنگ لائک بیس ایچھلی یہ پریزنٹ پرپیکٹ ٹینس والے فکرات ہے جو ایسے سنس میں یوسک کیے جاتے ہے جب ہم سامنے والے کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو تم سوچ رہے ہو کہ جو تمہارا خیال ہے ایسا میں نہیں کیا یا ایسا میں نہیں کیا اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھ نیکی لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آئی ہیوینٹ دن اینیتنگ لائک دس آئی ہیوینٹ دن اینیتنگ لائک دس ہیوینٹ یہ ہیوینٹ کا شوٹ فارم ہے دن یہ دو کا تٹ فارم ہے آگے بڑھتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا یعنی جو تم سوچ رہے ہو میں ایسا کچھ نہیں کہا آئی ہیوینٹ سید اینیتنگ لائک دس آئی ہیوینٹ سید اینیتنگ لائک دس موف اون نیکس اگزامپل میں ایسا کچھ نہیں سوچا میں ایسا کچھ نہیں سوچا آئی ہیوینٹ توٹ اینیتنگ لائک دس آئی ہیوینٹ توٹ اینیتنگ لائک دس بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی سٹرکچر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریز سو بان محسان سیل تکن بیدی ہیوینٹ فوزول تکن 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 بیسک ویدوانس لائک تکن دس پون اینیتنگ جیتنا زیادہ پاکٹس کوروگی اتنا ہی جلی انگلیس سکھ جاؤوگیم اچی طرح سمجھنے کیلئے کور محسان جیتے ہیں ایوان مور اگزام پاکٹس تکن می نی ایسے کچ نی کائیم ای 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 سکتے ہیں اپ کلیے تکن سیشن مین ای جواب ضرور دینا می ای ای سبسکرائب تو انگلی سینٹن سٹکچا تینکس اب اسی وقت گر آو میں اب اسی وقت اسے لے کر آتا ہوں تو میں اب اسی وقت اسے بات کرنی چاہیے اسی جملے ہم اپنی دی ٹوڈ لائی فیان روز مر زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اب اسی وقت اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلی سمجھتے ہیں سینٹن 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 اب اسی وقت اچھی طرح سمجھن کے لئے کچھ مثال دیکھتے ہیں اب اسی وقت گر آو کم ہوم امی سینٹن 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 اسی بات کرنی چاہیے بلکل ہمیں سٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پالو کر رہے ہیں اب بے سٹرکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہے بنا سکتے ہے ایسے ہزار دونے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really help for you which can take you from basic to advanced level. اچھے طرح سمجھنے کے لئے کامور مثال لیکھتا ہے. One more example for better understanding. جتنا زیادہ practice کرو گے اتنا ہی جلدی انگلس سیکھ جاؤ گے میں ابھی اسی وقت تمہیں خون کرتا ہوں میں ابھی اسی وقت تمہیں خون کرتا ہوں I call you immediately I call you immediately اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہیں ابھی اسی وقت وہاں جانا چاہیے تمہیں ابھی اسی وقت وہاں جانا چاہیے سبسکرائنگ ٹو انگلیش پیئرز پر موریڈوانس انگلیس انچنس ٹکچا آپ نے مجھے آنسوں کے سوا کچھ نہیں دیا وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا ایسی جملے ہم آپ نے دی تجھے لائے کہ نروز مارا زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیسے ہوا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں nothing but آئے کام پرسٹکچر سمجھتے ہیں سبجک کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ہیلپنگ ورگ جس کو اگزلہ ورگ بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینس یا سبجک کے مطابق ہوتا ہے اگر ہے تو اس کے بعد مین ورگ یہ بھی ٹینس یا سبجک کے مطابق چینڈ ہوتا رہے گا مین ورگ کے بعد nothing but which mean کیسے ہوا یا کے علاوہ nothing but کے بعد وی ون یعنی پرسٹ پرم اف ورگ اور اس کے بعد اگر ہے تو اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں آپ نے مجھے آنسو کے سوا کچھ نہیں دیا یعنی تم نے مجھے آنسو کے علاوہ کچھ نہیں دیا you gave me nothing but tears you gave me nothing but tears gave یہ gave کا سیکنڈ پرم ہے اور یہ سیمپل پاس تینس ہے you gave me nothing but tears یعنی آپ نے مجھے آنسو کے سوا کچھ نہیں دیا یعنی یہ سبجکٹ ہی می یہ اوبجکٹ پرناون ہے nothing but mean کیسے ہوا یا کے علاوہ tears mean آنسو next example for better understanding وہ تنہی مارنے کیسے ہوا کچھ نہیں کرتی یہ سیمپل present tense she does nothing but tears she does nothing but tears she does nothing but tears یہ سبجکٹ ہی یہ یہاں میل ورب ہے nothing but mean کیسے ہوا یا کے علاوہ tears mean تنہی مارنہ next example for better understanding آپ نے مجھے خوش رو کے سوا کچھ نہیں دیا you gave me nothing but happiness you gave me nothing but happiness بالکل ہمیں structure کو step by step follow کر رہے ہیں آپ بھی یہ structure کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from this to advance level keep this point in your mind جتنا زیادہ پراکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلی سے پہ جاؤ گے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding اس نے بحث کیسے ہوا کچھ نہیں کیا یعنی اس نے بحث کے علاوہ کچھ نہیں کیا بس صرف بحث کیا he did nothing but arguing he did nothing but arguing یہ سبجکٹ ہے یہ یہاں میل ورب ہے اور یہ سیمپل پارس ٹینس ہیل nothing but من کے سوا یا کے علاوہ آرگومن بحث کرنا he did nothing but arguing اس نے بحث کے سوا کچھ نہیں کیا اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کانسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کہا میں نے چاول کے سوا کچھ نہیں کہا سبسکرائب تو انگلش پیئرس فور مور ایڈوانس انگلش سینٹنس سٹرکچر بار بار یہاں مت آو بار بار مجھے فون مت کرنا بار بار وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا ایسی جملے ہم اپنی day to day لائف یا روز مردہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بار بار اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں over and over آیا کمپلٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سینٹنس پلس over and over سینٹنس یہ کمپلٹ سینٹنس ہوگا اور یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج بھی ہو سکتا ہے سینٹنس کو سمجھنے کے لئے ٹینس is very important ہے اور over and over یا وہی کا وہی رہے گا ویچ من بار بار اچھو طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں بار بار یہاں مت آو don't come here over and over don't come here over and over don't come here یہ ایمپیریٹیف سینٹنس ہے ویچ من یہاں مت آو اور 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 من بار بار نیکس اگزامپل فور بیٹر اندرسٹینڈنگ بار بار مجھے فون مت کرنا don't call me over and over don't call me over and over don't call me مجھے فون مت کرنا over and over بار بار نیکس اگزامپل فور بیٹر اندرسٹینڈنگ بار بار وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا he was asking about you over and over he was asking about you over and over he was asking about you یہ پاسٹ کنٹنیوستینس کا سینٹنس ہے ویچ من وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا over and over mean بار بار بلکل ہمیں سٹکٹر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹکٹر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے ہزاروں جنگیں انگریزی جو بن میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level اچھی طرح سمجھنے کے لئے اول مثال دیکھتے ہیں one more example for better understand بار بار آپ ایک ہی غلطی کرتے ہو بار بار آپ ایک ہی غلطی کرتے ہو you make the same mistake over and over you make the same mistake over and over اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سیشن میں اس کا جواز ضرور دینا بار بار وہ ناکام ہوتا ہے بار بار وہ ناکام ہوتا ہے subscribe to english page for more advanced english sentence structure thanks کانہ پک گیا ہے کامرے ساتھ ہو چکے ہیں بس نکل چکے ہیں ایسے جملے ہم اپنے day to day life یعنی رضمارہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں یا سنتے ہیں ان جملے کے لئے انگریزی کا یہ structure use ہوتا ہے subject subject کے بعد have been یا has been have been یہ plural subject یعنی آئیے ہوئے دے یا plural ناؤن کے ساتھ use ہوتا ہے has been یہ singular subject can you see it is singular now on کے ساتھ use ہوتا ہے اس کے بعد weekly یعنی third form offer یہ basic voice والے پکرات ہے اس میں subject کا mention ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے اس میں سارا focus action پہ ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کانہ پک گیا ہے یعنی کانہ پک گیا ہے کس نے پکایا ہے subject کا mention ہونا ضروری نہیں ہے سارا focus action پہ ہوتا ہے کس نے ساپ کیے ہیں اس کو mention کرنا ضروری نہیں ہے یعنی subject کو شو کرنا ضروری نہیں ہے سارا focus action پہ ہیں بس نکل چکی ہے بس نکل چکی ہے بس نکل چکی ہے بس نکل چکی ہے بلکل ہمیں structure کو step by step فالو کر رہا ہے آپ بھی structure کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملے انگریز جبان میں آسان ہیں that can be really helpful for you it can take you from basic to advanced never keep this point in your mind that جتنا زیادہ practice کرو گے اتنا ہی جلی انگریز سکھ جاؤ گے آجی طرح سمجھنے کیلئے کامور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding کپڑے دل گئے کپڑے دل گئے ہیں clothes have been washed clothes have been washed اور آخر میں آپ کے لئے common session میں اس کا جواب ضرور دینا مارس کو ٹک کر دیا گیا ہے میرا اس سے من نہیں بر سکتا اس کا پڑھنے سے من نہیں بر رہا ہے ہم کر چکے وہ سوچ چکے درور اس جملے ہم آپ نے دی لائے زندگی من دیا سنتے ہیں اس کیلئے اکیل کرنا ہوگا ہے اس جن آئیے ایس جملے پڑھ پڑھ سوالے سبجک رات کے آتے ہیں اس کیلئے کے بعد ہے یہ میں اگر سبجک پلورل ہو یعنی آئی لگ ناون یا اوبجک پرناو یا اگر سبجک سن دی یا ور پلس خیر اس کے بعد دی اچترا سمجھنے کیلئے میرا حجر سمجھنے اگر اچترا سمجھنے کیلئے اگر اچترا کو اچترا سمجھنے یہ او سمجھنے میرا سونے سے من سنتے آئی وون گیٹ انا پا سن یا چکی تمہارا کھلنے سے من پر تیس والے تمہارا کھلنے سے من آتا ہم اور اس کا جو سب جی سب جی لکھ کر دیتا ہوں پوچھ کر بتاتا ہوں دیکھ کر آتا ہوں سن کر بتاتا ہوں ایسی جمل کیلئے انگلش کا structure ہوتا ہے آئی وی ون یعنی فرس فرم آف ور پلس آئی وی ون یعنی فرم آف آف آئی آئی یہ دیتیل سے سمجھاتا ہوں مثال سی یہ سم اگزام پور بیتر اندرس لکھ کر دیتا آئی مجھے بتا کر جانا کانا کر جانا مجھ سے مل کر جانا دوائی کا کر جانا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جانا یعنی کہ کوئی کام کر کے جانا جانا یہ ہر سنتنس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں go after go after mean جانا آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں go after plus word plus ing plus other words آگے دیتیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding مجھے بتا کر جانا go after telling me go after telling me کانا کا کر جانا go after eating food go after eating food مجھ سے مل کر جانا go after meeting me go after meeting me دوائی کا کر جانا go after taking medicine go after taking medicine اور آخر میں یہ سنتنس آپ کے لئے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا میری بات سن کر جانا میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں میں اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں میں آپ کی والد کی بیماری کے بارے میں فکر مند ہوں اگر دیکھا جائے تو ایسے فکرے ہم اپنے ڈیٹو ڈیل آئے کنیر اور مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تکر مند ہونا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں concern about آئے کام پریسٹرکچر سمجھتے ہیں سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا helping word جس کو auxiliary word یا tribune word بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے concern about اور concern about کے بعد ہمیں لگانا ہے other word اس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں آپ کے بارے میں فکر مند ہوں I am concerned about you I am یہ سبجیکٹ ہے and یہ اس کا helping word ہے one more example for better understanding میں اس کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں I am concerned about her help I am concerned about her help one more example for better understanding میں آپ کی والد کے صحت کے بارے میں فکر من ہو یا میں آپ کی والد کی بیماری کے بارے میں فکر من ہو I am concerned about your father's sickness I am concerned about your father's sickness next example for better understanding وہ میرے بارے میں فکر من ہے she is concerned about me she is concerned about me one more example for better understanding وہ پیسو کے بارے میں فکر من تھا یہ past tense ہے he was concerned about money he was concerned about money یہ past tense کا helping word ہے میں کس اگزامپل ہوں better understanding لوگ کیا کہیں گے مجھے کوئی فکر نہیں I am not concerned about what people will say I am not concerned about what people say next example for better understanding وہ اپنی مستقبل کے بارے میں فکر من ہے he is concerned about his future he is concerned about his future میری والدہ میری پڑھائی کے بارے میں فکر من ہے my mother is concerned about my sister my mother is concerned about mine تم اپنی موبائل کے بارے میں فکر من نہیں ہوں یہ negative tense ہے so you are not concerned about your mobile you are not concerned about your mobile اور آخر میں یہ دو فکرات آپ کے لئے کامو انسکشن میں اس کا جواب ضرور دینا وہ اپنی بیماری کے بارے میں فکر من تھا وہ اپنی بیماری کے بارے میں فکر من تھا اور دوسرا فکرہ ہے والے دین بچوں کے بارے میں فکر من ہے والے دین بچوں کے بارے میں فکر من ہے سبسکرائب کیا انگلیش پیرز پر موریل ماس انگلیش ایسین سب چاہتے ہیں